السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب میں کمرے میں آیا تو یوٹیوب پہ سرچ کیا دیکھا کہ کوئی ویڈیو ہے یا نہیں تو بہت ساری ویڈیو ملے ان میں سے ایک صاحب کا بھی ویڈیو ملا جس میں انہوں نے کل ہی شاید یا کل یا پرسون انہوں نے ڈالا ہے خیر انہوں نے اچھی وضاحت کی ہے ماشاءاللہ لیکن کچھ جز چھوڑ گئے ہیں اس لیے میں نے وضاحت کرنا محسوس کیا کہ شاید اور ضرورت تھے تھوڑی وضاحت کرنے کی تو کچھ کومنٹ بھی کیا ہے میں نے ان کے ویڈیو میں جا کر اگر کچھ برا لگا ہو تو پتہ نہیں معافی چاہوں گا حضرت والا سے خیر ہم نے اس میں دیکھے کہ حضرت کی نے کچھ جز چھوڑ دی ہے کہ گلز کے لیے اس چیزوں کا پرفیوم کا برڈی سپریے کا یوز کرنا جائز ہے نہیں کچھ چیزوں کو بھی چھڑنا چاہیے تھا خیر ہم بات کریں گے کہ پرفیوم کا استعمال جائز ہے یا نہیں اور کیا اس کو لگا کر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں اگر کوئی اس کو لگا کر نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کے نماز کا کیا حکم ہے تو سب سے پہلے میں بتا دوں کہ آج کل جو الکوہل بن رہا ہے یا الکوہل بننے کے بعد اس کو الکوہل جو پرفیوم میں ملایا جاتا ہے ان اشیاء عربہ میں سے کوئی چیز ملی ہوئی نہیں ہوتی ہے جو حرام چیز ہیں چار چیز ہیں ان چیزوں میں سے کوئی چیز الکوہل میں شامل نہیں ہوتی ہے اور جس کو الکوہل کو ڈال کر پرفیوم بنایا گیا ہو وہ ایسی کوئی چیز آج کل یوز نہیں کی جا رہی ہے اصل میں کیا ہے الکوہل کی دو ٹیپ ہیں دو ٹیپ کے الکوہل ہیں دو طرح کی الکوہل آتی ہیں ایک الکوہل تو وہ ہے جو انگور سے بنا ہو یا پھر آپ کے خجور سے بنے ہو تو ایسا الکوہل تو حرام ہے ناپاک ہے ایسے الکوہل کو اگر پرفیوم میں ملایا گیا ہے یا پرفیوم میں یوز کیا گیا ہے تو ایسے پرفیوم کا یوز کرنا جسم پر ملنا جسم پر لگانا یہ حرام ہے ناپاک ہے اگر آپ جسم پر لگاتے ہیں یا کپڑے پر لگاتے ہیں ایسے الکوہل کے ملے ہوئے پرفیوم کو جو انگور یا خجور سے بنے ہو تو آپ کا کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا اور آپ کی نماز بھی درست نہیں ہوگی اگر آپ ایسے پرفیوم کو لگا کر مسجد جاتے ہیں کیونکہ اس میں حرام الکوہل ملا ہو اچھا دوسرے ٹیپ کا ایک الکوہل آتا ہے جو آپ کے گننے سے بنتا ہے گننے کے جوز سے بنتا ہے یا پھر آپ کے گہم سے بنے یا پھر کوئلے سے بھی بنتا ہے تو اس جیسے الکوہل پاک ہیں درست ہیں اگر اس جیسے الکوہل پرفیوم میں یوز کیے گئے ہیں بارڈی سپری میں یوز کیے گئے ہیں تو ایسے بارڈی سپری اور ایسے پرفیوم کا یوز کرنا جائز اور درست ہے اگر اس کو کپڑے پر یہ جسم پر لگاتے ہیں تو آپ کا لگانا درست ہے جائز ہے اور ایسے پرفیوم کو لگا کر آپ نماز پڑھیں جس میں کوئلے سے الکوہل بنایا ہوا ملا ہوا ہو پرفیوم کے اندر جو بنائے گئے ہیں کوئلے سے یا پھر گہم سے یا گننے کے جوز وغیرہ سے تو ایسے سپری اور ایسے پرفیوم کا یوز جائز ہے اور پاک ہے تو ایسے پرفیوم کو یوز کر سکتے ہیں اور نماز پڑھ سکتے ہیں تو دو طرح کے الکوہل آتے ہیں ایک تو یہ ہے جو الکوہل بنا ہو کس سے انگور سے یا خجور سے ایسا الکوہل اگر ملا ہوا ہے پرفیوم کے اندر یا بارڈی سپری کے اندر تو اس کا لگانا جائز اور درست نہیں ہے لگانا بھی نہ پاک ہو جائے گا اگر آپ نے بدن پہ لگایا یا کپڑے پہ لگایا دوسرا الکوہل وہ ہے جو بنتا ہے گہوم کے وغیرہ سے گہوم سے گھنہ سے تو ایسے الکوہل اگر ملے ہوئے پرفیوم کے اندر بارڈی سپری کے اندر تو ایسے پرفیوم لگانا آپ کے لئے جائز ہے درست ہے آپ کی نماز بھی درست ہو جائے گی اب ایک مسئلہ رہ جاتا ہے کہ کیا ان چیزوں کو عورتوں کے بھی لگانا جائز ہے یا نہیں تو سب سے پہلے میں بتاؤں کہ ان چیزوں کو منہین جو آتا ہے وہ کسی غیر کی وجہ سے آتا ہے فین اپس ہی لگانا سب کے لئے جائز ہے لیکن عورتوں کے لئے اس لئے منع ہے کہ وہ گھر کے باہر نکلیں گے اس کو لگا کر تو یہ چیزیں کیونکہ اٹریکٹیو ہوتی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ اس کو جو بنایا ہے یہودیوں نے اسی کے لئے بنایا تھا کہ مولانا ایک ہے کیا نام ان کا پیر زلفقار صاحب انہوں نے کتاب لکھی ہے کہ پیر پیر کا پیغام نوجوانوں کے نام اس میں انہوں نے بہت اچھی تفسیر کی ہے کہ یہ جب اسپریے اور باڈی اسپریے اور یا پروفیوم جو بنایا گیا وہ کیسے بنایا انہوں نے اصل میں یہودیوں نے اچھال چلی تھی کہ انسانوں کے ذہن پر حملہ کیسے کیا جائے تو انہوں نے اسپریے بنایا کہ جس کو لگائے اور لیڈیس لگائے اگر یعنی گلز لگائیں اس کو یوز کریں تو مرد اس کی خوشبو کو سنگ کر جنسی خواہشات اس کی انگڑائی لینے لگے اور اگر اس کو بوائز لگائیں مرد لگائیں تو ان کی خوشبو کو سنگ کر جب عورتیں سنگیں لڑکیاں سنگیں تو ان کے اندر بھی جنسی خواہشات امرنے لگے تو اصل میں اٹریکٹیو بنایا تھا انہوں نے اسی کے لیے بنایا تھا کہ ان کے جنسی خواہشات کو بھارا جائے خوشبو کے ذریعے اسی لیے علماء نے اس کو جائز نہیں خرار دیا ہے کہ اگر یہ عورتیں ان کو لگا کر جائیں گی باہر تو کیا اسی لیے اگر عورتیں اس کو لگا کر باہر جائیں گی تو اٹریکٹیو ہونے کی وجہ سے مرد کا ذہن ان کی طرف جائے گا پھر جنسی خواہشات ابریں گے تو گناہ کا سبب بن رہے ہیں اسی لیے ان کے لیے جائز نہیں ہے جب وہ باہر جا رہی ہوں یا کسی فنکشن ان میں جائیں تو ان کے لگانا جائز نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ وہ گھر میں لگائیں تو لگا سکتی ہیں کوئی حرج نہیں ہے اور شوہر کے لیے لگائیں تو بدرجہ بہتر ہے بہت اچھی بات ہے پھر تو کہ مرد کو عورت اگر ان کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اپنے شوہر کو مائل کرنے کے لگاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے اس پر ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ اور عطر لگانا یا پھر کسی بھی طرح کی خوشبو لگانا عورتوں کے لیے یہ بہتر نہیں ہے جب باہر نکل رہی ہوں درست نہیں ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کا عطر بہترین وہ ہے جس میں خوشبو نہ ہو یا سے زافران ہے اس میں خوشبو نہیں وہ لگائے کوئی حرج نہیں اور مرد کا سب سے اچھا خوشبو ہے کہ جس میں کلر نہ ہو عطر لگائے زافران نہ لگائے مرد تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے کہ مرد کے لیے عطر وہ چیز ہے جس میں کلر نہ ہو اور عورت کے لیے عطر وہ چیز بہتر ہے جس میں خوشبو نہ ہو اور ایک حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت زانیاں ہے جو باہر نکلتی ہو خوشبو لگا کر اس لیے تاکہ اس کی طرف کیا ہے اٹریکٹیو ہوتی ہو اس کی طرف مائل ہوتے ہو مرد تو ایسے عورت کیا ہے زانیاں ہے تو کیوں ہم زانیاں بنیں ہم اسے یوز کر کے تھوڑی سی خوشبو کے لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کریں اور رسول کو ناراض کریں یہ ایک چھوٹا سا جوس تھا کہ عورتوں کے لیے اس کا لگانا کہاں بہتر ہے کہاں نہیں ہے اس کو ایک صاحب نے چھوڑ دیا تھا میں نے سوچا کہ اس کو بھی بیان کر دینا چاہیے تو عورتوں کے لیے اچھی طرح سمجھ دیں کہ عورتوں کے لیے یہ بھی لگانا جائز ہے عورتوں کے لیے بھی لیکن وہ گھر میں لگائیں باہر نکلیں تو نہ لگائیں کیونکہ یہ اٹریکٹیو چیز ہے اگر لگا کر باہر نکلیں گے تو گویا کہ زینہ پر باہرنے والی ہوں گے مردوں کو اس لیے وہ باہر لگا کر نہیں نکل سکتی ہیں البتہ گھر میں لگائیں تو بہت اچھی بات ہے لگا سکتے ہیں کوئی حرد نہیں ہے اور شوہر کی لگائیں تو بدر جہا ہے بہتر میں تو کہتا ہے کہ خوب بھرپیٹ لگائیں تاکہ آپ کا شوہر خوشبو سنکر آپ کی طرف بھاگے دوسرے لیڈیسوں کے طرف اور دوسرے عورتوں کی طرف نہ بھاگے اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ